بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹ آج ہمارا لیسن نمبر 24 ہے لیکن لیسن نمبر 24 میں آپ لوگوں کو تیچ کرانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے آسانیہ پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا تو سٹوڈنٹس اگر آپ لوگ میرا ایک چینل لائک کرنے سے ایک ویڈیو لائک کرنے سے سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جانا لیکن میرے لیے آسانی ویدہ ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کا بدلہ آپ کو اس کی بہتر طریقے میں مل سکے ٹھیک ہے تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ آپ کو ساری آپ کی ویڈیو جو ہے آپ کے لیسنز کی میڈ ٹرم کی ساری کمپلیٹ کروائیں ہیں آپ فائنل ٹرم کے بھی ساری انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گی تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایمیج ان ماس کمیونکیشن انوینشن آف فٹا گرافی ٹھیک ہے ہم لوگوں نے پڑا تھا پیچھے پریویس لیسن کا انہوں نے تھوڑا سا حوالہ دیا ہوا ہے کہ جب پرنٹنگ پریس کو ایجاد ہونے میں آپ کو ہی پتا ہے کہ پرنٹنگ پریس کو ایجاد ہونے میں ایک لمبا عرصہ لگا تھا کئی صدیاں لگیں تھی 1443 اب جو ڈیٹ مینشن کی جاتی ہے جو صحیح بقاعدہ طور پر یہ جو پریس کا سسٹم تھا وہ انوینٹ ہوا تھا اس نے پہلے پیپر انوینٹ ہوا پھر اس کو پیپر کو پبلیش کرنا پھر اس کے کوپیاں بنانا یہ سارا پروسیجر جو تھا اس میں ایک عرصہ لگا تھا اب ایمیج کا تو کوئی تصور نہیں تھا کیونکہ لکھے ہوئے چیز کو ہی تو ایمیج کا تو تصور نہیں تھا بس وہ خبر جو ہوتے تھی اسے لکھ دیا جاتا تھا لیکن آہستہ آہستہ جو پہلے پینٹنگ اتنی نہیں تھی اتنی پینٹنگ ان نہیں تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا اگر کوئی چیز ڈرہ کرنے کی کوئی ہوتی تھی یا ضرورت ہوتی تھی یا ویش ہوتی تھی تو ڈرہ کرنے کے لیے یہ میں آپ لوگ کو جنرل نولیج دوں گی تھوڑا سا کہ ڈرہ کرنے کے لیے کیا کیا تھا پتھر کے اوپر پتھر ہی سے جو تھی وہ پینٹنگ ڈرہ کر دی جاتی تھی بعد اس کے بعد برش آنے سے پینٹنگ جو ہے وہ توڑی سی ان ہوئی لوگوں کی دیکھا جاتے کہ جب بھی کوئی چیز مارکٹ میں لانچ کروائی جاتی تو لوگ کی پسند لوگوں کی مانگ دیکھ کے اس کے اوپر مزید سٹڈی کیا جاتا ہے کہ اچھا اس لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہیں پرنٹنگ پریس بھی اسی طرح انوینٹ ہوئی تو پھر اسی طرح جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ تو اس کی طرف بڑا اٹریکٹ ہو رہی ہیں کوئی تصویر ان کے لئے تو بڑا حیران کن تھا کسی تصویر کو دیکھنا جو کسی ایمیج کو دیکھنا تو انہوں نے پھر اس وقت جب لوگ مانگ دیکھیں اس کے اوپر مزید ایڈوانسمنٹ لائے گی موڈیفائی لائے گی تو اس کے اوپر جو مزید سٹڈی کی گئی اور برش آنے کے بعد پھر انسان نے آشتہ آشتہ جو ہے کیمرہ انوینٹ کیا کہ کس طرح ایک تصویر کو کیپچر کیا جاتا ہے اب جب فوٹوگراف یہ فوٹو کا مطلب ہی لائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لائٹ کی اندر لائٹ کے ہوتے ہوئے کسی چیز کو ڈرا کرنا پینٹ کرنا جو ہے فوٹوگرافی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے نائنٹین نائنٹین ٹوینٹی میں کیمرہ اجاد ہوا کیمرے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر موڈیفیکیشن آتی ہے اگر آپ پہلے بر پہلے کی دمزمانے کی پکس دیکھیں تو وہ کیا ہوتی ہیں کیمرہ اجاد ہوا اس میں آپ ساری سٹڈی کریں گے کس نے کس وقت کیا اجاد کیا تھا کس طرح اس کے اندر مزید سٹڈی ہوتی گئی اور کس طرح کپٹ پلیٹس وغیرہ کا استعمال کیا گیا شروع میں ایک ریل سی ہوتی تھی اگر آپ لوگوں نے دیکھا کیمرے میں ایک ریل سی ہوتی تھی اس کے اوپر جو کیمرہ ہوتا تھا اس کے اندر تصویریں بنا لی جاتی تھی کیا ہوتا تھا ایک ریل سی بنی ہوتی تھی اس کے اوپر پتا جاتا ہے چھتیس تصویریں اس کے اندر ہیں اور چھتیس تصویریں ہونے کے بعد وہ بار میں جا کے ڈویلپ ہوتی تھی اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں آتی تھی کوئی امیج کوئی تصویر ٹھیک ہے تو کیا ہوا تھا انیس سو بیس میں کیمرہ اجاد ہوا اس کے بعد اس کے اوپر مزید جو ہے موڈیفکیشن آتی گی پر لے بلیک ان وائٹ تھا اس کے بعد کلرز آتے گئے ٹھیک ہے اس کے پر مزید سٹڈی کرتے گئے ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو تھوڑی سی جو وہ دی ہوئی ہے لازٹ جو پریویئس سٹڈی ہے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ اس وقت جو تھا کس طرح جو ہے تصویر کی کمی کا پورا کیا جاتا تھا اور کس طرح تصویر کو کیا جاتا تھا بہتر پڑھنے کی کوشش کی جاتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹکنالوجی مزید نئی ٹکنالوجی آتی گئی جو کہ فیلم کلر کلر انٹرڈیوز ہوئے نیکٹیو جسے کہا جاتا تھا نیکٹیو کیا ہوتا تھا اگر آپ لوگوں نے بچپن میں شروع میں دیکھا ہو کہ وہ جو ہوتا تھا تصویر کا جو ریل سی ہوتی تھی جو پلاسٹکی شیٹ سی ہوتی تھی جس کے اوپر چھوٹی چھوٹی تصویریں نظر آتی وہ پرنٹ ہونے سے پہلے آپ کے حاج میں اسے نیکٹیو کہتے تھے تصویر کا نیکٹیو ٹھیک ہے اس کے بعد نیکٹیو ہوتا تھا پھر اس کو پرنٹر بھی دیکھ کے اس کی تصویر جو تھی وہ ڈیویلپ کروا لی جاتے تھے وہ بھی پھر وہ تصویر ہو جاتے تھے پھر اس میں کلرز آئے ٹھیک ہے اس میں مزید موڈیفکیشن آتی گئی اب جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے اب جو تصویر بنانا کھینچنا ڈراغ کرنا یہ جو ہے کوئی بھی اب تو بہت زیادہ ریزولیشن کلیر ہوئی اس کے بعد ایس ڈی کیمرے بھی آئے اور اس کے بعد اچھے سے اچھے کیمرے بھی ڈیویلپ ہوتے ہیں ڈی ایس ایل ار تک آ چکے اب تو ڈراغ کیمرے بھی آ چکے ٹھیک ہے تو اس وقت جو تھا ہماری تصویر کی کیا نیکٹیو کے بعد پوسٹیو آئے پوسٹیو کے یہ ہوا کہ تصویر کے اندر جو تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہوتی تھی اس کو مزید کلیر کیا کیا گیا اور اس کے میں اندر مزید موڈیفکیشن لاتے گے اور اس طرح ہاں جو تھا ہمارا جو ہے ادر اسپیکٹس آف فوٹوگرافی اس میں بھی آپ لوگ پڑھ سکیں گے کہ کس طرح جو ہے فوٹوگرافی کی سسٹر سسٹرم کو بہتر بنانے کے لیے اس کے اوپر کس طرح سٹڈی کی گئی اور کس طرح اس کے اوپر کس طرح اس کو مزید بہتر بنایا گیا اور لوگوں تک اس کی آسان بنایا گیا دیجیٹل ٹیکنالوجی آ چکی ہے ٹوینٹی سنچری کے سٹارٹ ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ دیجیٹل ٹیکنالوجی آگئی ہے اب تو موبائلز میں بھی آپ کو بتا ہے لہور رنگ جو نیوز چینل ہے وہ پورا کے بورا موبائل نیوز پہ موبائل پہ چلتا ہے موبائل پہ ہی اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے موبائل پہ ہی اس کو آنئر کیا گیا ہے لہور رنگ نیوز اتنی ٹیکنالوجی آگئی ہے اب کیمرے اتنے حد تک دیجیٹل ہو چکا ہے اب جو کیمرے ہیں وہ اتنے حد تک آگے جا چکے ہیں کہ وہ پورا کا پورا چینل چلا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری آپ نے فوٹوگرافی کی تھوڑی سی ہسٹری ہے یہ آپ نے پڑھ لینا یہ صرف اس لیے ہسٹری ڈالتے ہیں کہ ایک جرنل لسٹ کو اس کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو چیز وہ آج استعمال کر رہے ہیں جو اس کے لیے بینیفٹ ہے جسے وہ آج کا سارا نظام چلا رہے ہیں نیوز کا سارا نظام فوٹوز پر چل رہے ہیں تو فوٹوز کی وجہ سے ہی ویڈیوز بنید ویڈیوز ہی آگے کیمرہ مزید مزید جو ہے ڈویلپ ہوتے گئے اور پورا کا پورے چینل چل رہے ہیں اتنی بڑی میڈیا انڈسٹری بن گئی ہے تو اس لیے ایک جرنل لسٹ کو اس کے بارے میں جاننا بہت سے ضروری ہوتا ہے پرنٹنگ پر اس کے بارے میں بھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ شروعات کہاں سے ہوئی تھی ہسٹری اس کی کی ہے اس کے بعد آپ کو کیمرہ کے بارے میں تھوڑا سا نولیج دیا جا رہا ہے اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آپ کو بتائی جا رہی ہے